اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْتَاثٍ فَلَمَسُوهُ بِعَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَازَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَقَالُوا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُزِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنزَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا بَلَا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ وَلَقَ دِسْتُخْزِيَا بِرُسُولِمْ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِاللَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِي يَسْتَحْزِئُونَ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہائیت رحم فرمانے والا ہے ناظرین اسلام ایٹ کراس روڈ کے مطالع قرآن کے سلسلے میں آج کے پروگرام کے ساتھ آپ کا ہوسٹ سردار اشرف آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کے سامنے میں نے سورہ الانعام کے سات سے دس تک کی آیات تلاوت کی ہیں اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن جن نے بھی اس سے پہلے کی دنیا میں آئے رسول آپ کے آنے سے پہلے جس جس نے بھی دنیا میں جو اقوام بھی آئی ہیں ان کے سامنے بھی یہی میسیج بھیجا گیا تھا ان کے پیغمبروں نے ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کی تھی لیکن انہوں نے اس کا صاف انکار کیا اور بغاوت کی اور سرکشی کی راہ اختیار کی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے جھوٹے علاؤں کو اللہ کے برابر بنایا ان کی پوجہ کی ان کے یوم منائے ان کو واسطہ اور وسیلہ بنایا ان کی نظر و نیاز کی اس طرح سے اللہ کے پیغام کو نہ صرف جھٹلایا بلکہ اس کا مزا پڑایا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کو تباہ اور برباد کر دیا اور ان کی جگہ نئی اقوام کو ان کی جگہ مقامتہ کیا دنیا میں ان کی چلت پھرت پھر ہوئی لیکن پھر دنیا میں شیطان کے ورغلانے میں آ کر انسانیت بھیک جاتی ہے اور آج آخری رسول جو آئے ہیں تو ان کے ذریعے سے ہم اس دنیا کو آخرت آخرت تک قیامت تک کے لیے ہم ایک نشانی اور ایک آیت اور ایک ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیج رہے ہیں اور جو لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں یا جو لوگ اس کو مانتے نہیں ہیں اور یہ جو بات ہے وہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی موجزہ کیوں نہیں آتا کیا جاتا یا ان کو کوئی فرشتہ ہی کیوں نہیں ان کے ساتھ آتا تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم ایک کتاب ان کو لکھی ہوئی کتاب بھی اتار دیں اور یہ ہاتھ ہاتھ سے اس کو ٹچ کر کے محسوس کر کے دیکھ کے بھی لیں لیکن پھر بھی یہ ماننے والے نہیں ہیں یہ پھر بھی یہ کہیں گے کہ ہم یہ تو جادوگری ہے فرمایا ہے نبی اگر ہم تمہارے اوپر کوئی کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب بھی اتار دیتے اور لوگ اسے اپنے ہاتھ سے چھو کر بھی دیکھ لیتے تب ہی جنہوں نے انکار کا حق کا انکار کیا ہے وہ یہی کہتے کہ یہ تو جادو ہے کہتے ہیں اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا اگر ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا پھر انہیں کوئی محلت نہ دی جاتی اور اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل ہی میں اتارتے اور اس طرح انہیں اس میں اس شبے میں مبتلا کر دیتے جس میں ابھی یہ مبتلا ہے اے نبی تم سے پہلے بھی بہت سے رسول دنیا میں آ چکے ہیں ان کا مزاق اڑایا جا چکا ہے مگر ان مزاق اڑانے والوں پر آخرکار وہی سچ اور حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مزاق اڑایا کرتے تھے ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو اور ساری دنیا کو یہ بتا رہا ہے کہ جیسا نو علیہ السلام کے زمانے میں ان کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب وہ فرشتوں کو بھیجتا ہے تو وہ فیصلہ کن گھڑی ہوتی ہے اس کے بعد پھر محلت نہیں ملتی آج اگر اہل مکہ کو اور دنیا والوں کو آخری رسول کی صورت میں ایک پیغمبر بھیج کر ہدایت کا انتظام کیا گیا ہے تو یہ ان کے لیے محلت ہے اور جو لوگ اگر یہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا تو فرمایا کہ اگر فرشتہ بھیجتے تو وہ بھی انسانی شکل ہی میں آتا اور جب فرشتے آتے ہیں تو کوئی یہ مزاق نہیں ہیں فرشتے پھر اللہ کا عذاب بھی ساتھ لاتے ہیں اور وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں جو اللہ کے پیغام کو چیلنج کرتی ہیں اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جارہا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں آپ آپ گھبرائیں نہیں آپ پریشان نہ ہوں آپ دکھی نہ ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے کہ جو اللہ کی کتاب کا اس کی آیتوں کا مزاق اڑاتے ہیں اس کا انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو برباد کر دیتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایمان کی صحیح سمجھ اور توفیق عطا فرمائے اس کے اوپر چلنے اور دنیا کے سامنے اللہ کی بات کو اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پیش کرنے اور خود اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی حازہ استغفاللہ لی والا کم با سائر المومنی